اسلام علیکم خواتین و حضرات آج تک جو لوگ پریشان ہوتے آئے ہیں کہ ان کے گھر میں بیٹے پیدا نہیں ہوتے تو یہ سب اب میں بالکل آپنوں کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی کہ جس سے انشاءاللہ آپنوں کا بیٹا بھی ہوگا بیٹے کیا جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ ہمیشہ ہی بیٹے ہوں گے تو یہ کوئی میں دعویٰ نہیں کر رہی ہے یہ اللہ کا کلام ہی ہے اور یہ 101% آپ کو ریزلٹس دے گا اور جس کو بھی میں نے یہ بتایا ہے یہ بہت ہی زیادہ کارگرد ثابت ہوا ہے بہت ہی اچھا ثابت ہوا ہے تو فرنز بتانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز فوراں گئے لیجئے تاکہ آنے والی ہر یوسفل ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے تو فرنز یہ بہت ہی زیادہ اچھا وظیفہ ہے یہ تقریباً میرے پورے خاندان میں کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں لڑکیاں تھی تو انہوں نے جو ہے بہت مایوس ہو چکے تھے تین تین بیٹیاں چار چار بیٹیاں تو انہوں نے جب اس وظیفے کو کیا تو وہ لوگ خود اپنے اوپر یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کا بیٹا ہوا تو فرنز آپ بھی ازمائیے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے چلیے شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تین ایزی سٹیپس میں ہے بہت ہی ایزی سٹیپس ہیں آپ جب یہ تین ایزی سٹیپس کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بیٹا ہی ہوگا تو آپ نے سٹیپ ون میں کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک کاغذ پر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں اور پھر نیچے بچے کا نام محمد کے ساتھ رکھیں جیسے کہ محمد عبداللہ محمد عمر یا کوئی بھی آپ کو نام پسند ہے جیسے خزر یوشا جو بھی آپ کو پسند ہے آپ وہ نام محمد کے نام کے ساتھ رکھ دیجئے اس کے بعد حضب توفیق جتنے بھی آپ پیسے صدقہ کرنا چاہتی ہیں سو روپے دو سو روپے پانچ سو روپے ہزار روپے جتنی بھی آپ کی ستاعت ہے پیسے اسی پیپر میں رکھ دیجئے اور اسے کسی ایسی کتاب میں رکھیں کہ اسے نو مہینے تک کوئی نہ کھولے بعد میں جب بچہ پیدا ہو جائے تو ان پیسوں کو صدقہ کر دیں یہ تھا آپ کا پہلا سٹیپ اب آپ نے کیا کرنا ہے سٹیپ ٹو میں کہ یہ وظیفہ شہر اور بیوی دونوں کو ایک ساتھ شروع کرنا ہے سٹیپ ٹو کرنا یہ ہے کہ شہر کو بیوی کو چالیس بار یا اولو چالیس زندگ روزانہ پانی پر دم کر کے پلانا ہے یعنی روزانہ چالیس بار یا اولو بیوی کو دم کر کے پلانا ہے یہ عمل شہر کے لئے ہے اور دم کرنے کے بعد اسے پیٹ پر پھونک بھی مارنی ہے اس دم کی پیٹ پر پھونک بھی مارنی ہے اور اس کے بعد بیوی کو کیا کرنا ہے وہ یہ کہ چالیس زندگ سورہ یوسف صرف ایک بار پڑنی ہے اور جیسے ہی چالیس دن ختم ہو جائیں گے تو پھر سے اگلے چالیس زندگ سورہ مریم بیوی کو روزانہ ایک بار پڑنی ہے اور شہر کا عمل اس دوران ختم ہو جائے گا اور پھر سٹیپ تھری سٹارٹ ہوتا ہے سٹیپ تھری میں یہ کرنا ہے کہ جب یہ چالیس دن سورہ مریم کے بھی ہو جائیں گے کنپلیٹ تو سٹیپ تھری میں آپ نے نو مہینے تک چلتے پھرتے جب بھی یاد ہے یا اولو پڑنا ہے یہ میع اور بیوی دونوں کریں گے استغفار کی کسرت رکھنی ہے اور نماز کے پابندی بھی لازمی رکھنی ہے اور یہ سٹیپ تھری میں اور بیوی دونوں کے لئے ہے اور یہ وظیفہ اس وقت شروع کریں جیسے ہی پریگننسی شروع کی دن ہو یا پھر آپ کو جیسے ہی پریگننسی کا پتہ چلے یا آپ کو اس وظیفے کا جب بھی پتہ چلے آپ یہ وظیفہ شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کا بیٹا ہی ہوگا اور آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا کیونکہ انشاءاللہ جب آپ کا بیٹا ہو جائے گا تو آپ مجھے خود ہی دعائیں دیں گے تو اس وظیفے کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسری بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں آج کل لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں تو یہ کہ لوگوں کی پریشانی دور ہو جائے اس سے بہتر کسی انسان کے لئے کچھ نہیں ہو سکتا تو اجازت دیجئے نیکس بیڈیو تک کے لئے